اسلام علیکم دوستو میرا نام نمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل نمان گجر اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوئے کیسی کمال کے اپلیکیشن کے بارے میں جو کہ ہر مسلمان کے موبائل میں ہونا لازمی ہے دوستو اپلیکیشن کون سی ہے چلیے آپ کو بتا جاتا ہوں اس کالنگ کا آپ کو میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا اور آپ لوگ اس کو ڈاؤنڈ کر کے انسٹال کر لیں دوستو یہ بہت کمال کے اپلیکیشن ہے اگر آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ کس طرف ہوتا ہے کبلہ روح کس طرف ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ نئی معلوم تو اس اپلیکیشن کو آپ لوگ ڈاؤنڈ کر کے آپ لوگ خانہ کعبہ کا بتا کر سکتے ہیں کہ کبلہ روح کس طرف ہے تو دوستو یہ اپلیکیشن کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے آپ لوگ اسے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے تو دوستو اور بھی بہت سارے فیچر ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ لوگ اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیں ٹھیک ہے جی یہ اپلیکیشن کا آئیکن آپ دیکھ لیں جیسے آپ اسی اوپن کرنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے پرمیشن یا آپ سے کوئی مانگی گا آپ لوگوں نے پرمیشن دینی ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ لوگوں نے اپنی لوکیشن کو یہاں پر آپ لوگوں نے سیلیٹ کرنا ہے یہاں سے میں نے لاہور لوکیشن اپنے ڈالی ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں لاہور میں ڈاتا ہوں ٹھیک ہے جو میں نے یہاں پر اپنی لوکیشن ڈال دی ہے تو آپ جیسے اس پر پہلی بار کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ایک باکس آئے گا آپ لوگوں نے اپنے سیٹی کا نام لکھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اوکے کر دینا ہے اب یہ بتا رہا ہے خانہ کعبہ کے کس طرف ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اگر رائٹ کی طرف کروں گا تو یہ بتا رہا ہے کہ لیفٹ کی سائٹ پر ہے اگر میں لیفٹ کی سائٹ پر کروں گا تو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں جی ادھر ہی ہے تو ہمارا قبلہ رخ جو ہے وہ واقعی لیفٹ سائٹ پر ہی ہے تو یہ بلکل ہی اوریجنل کام کرتی ہے کوئی مطلب اس میں فیک نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہاں پر کچھ فیچرز مل جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں سلات قرآن سرچ قرآن سلات ٹریکر قرآن ٹریکر اور کمیونٹی یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں سلات کا جو یہ فیچر ہے یہ آپ کو بہت ہی مطلب کہ ہیلپ کرے گا اگر آپ سو جاتے ہیں فجر کی ازان کا الارم آپ اس پر لگا لیں ٹھیک ہے الارم لگانے کے بعد آپ سو جائیں گے تو یہ بلکل ٹھیک اسی ٹائم پر جس ٹائم میں ازان ہوتی ہے الارم لگے گا اور آپ کو جانے کی آواز آئے گی تو آپ اٹھ سکیں گے اور نماز بدا کر سکیں گے اور یہ قرآن ہے اگر آپ قرآن پاک سننا چاہتے ہیں بی تھری پر یعنی کہ آواز سے سننا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ جس فاتحہ جہاں سوزر کو سننا چاہتے ہیں اس کو آپ لوگ سیلٹ کر لیں اس کے بعد یہاں سے پلے کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں تو جیسے آپ پلے کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ہی پلے ہو جائے گا اور آپ یہ ساری سن سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس میں یہ ایک بہت ہی کمال کا فیچر ہے تسبیح کا اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ایڈ ہے اسے بند کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ جو تسبیح میں پڑھنا چاہتے ہیں اسے آپ لوگ سیلٹ کریں فرض کریں یہاں پر میں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر میں اسی سیلٹ کر لوں گا اس کے بعد جیسے میں سبحان اللہ پڑھوں گا تو ایک بار یہ تسبیح کی دانے پر ٹچ کروں گا تو یہ ایک دنہ آگے ہو جائے گا پھر میں سبحان اللہ پڑھوں گا پھر تسبیح کی دانے پر ٹچ کروں گا تو پھر یہ آگے ہو جائے گا تو یہاں پر آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سلیٹ کرنے کے بعد آپ ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو تیسرا فیچر یہ ہے کہ فائنڈ ماسکی یعنی کہ اگر آپ مسجد اپنے ایڈ دکیٹ یعنی کہ نزدیک اپنے نزدیک آپ مسجد کوئی ڈونڈنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے بس ایک بار ٹیپ کرنا ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بتائے گا کہ آپ کے پاس جتنے بھی قریب جتنا قریب ہو سکے اتنا قریب بتایا کہ آپ کے قریب کون کونسی مجید ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ جیسے اس پر کسی بار کلک کریں گے تو گوگل میں آپ اپن ہو جائے گا تو آپ کو راستہ معلوم ہو جائے گا تو اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اللہ پاک کے سو نام آپ کو یہاں پر مل جائیں گے آپ لوگ اس ایبلے کریں گے تو آپ کو سو نام یہ پڑھ کے سنائے گا یہ کافی اچھی ایبلیگیشن ہے دوستو آپ اس کے علاوہ یہاں پر آپ اسلامی کلنڈر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں کلنڈر پر کلک کر دیتا ہوں اسلامی کلنڈر پر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں اسلامی کلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں شابان کا مہینہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ پھر شوال کا مہینہ اور پھر بہت سارے آپ میں یہاں پر مہینے سرچ کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ یہ ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دعا دعا پر میں اگر کلک کروں گا تو یہاں پر ٹھیک ہے جو ایڈ ہے اس کو بند کر دے اس کے بعد دوستے یہاں پر آپ کو یہ ساری دعا بتایا گا یعنی کہ کھانا کھانے کی دعا اٹھنے کی دعا سونے کی دعا پڑھنے کی دعا ڈریس پدھلنے کی دعا ٹریولنگ کی دعا مطلب کہ آپ سفر کرتے ہیں تو اس کی دعا کیا ہے اور کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کی دعا کیا ہے بارش کی دعا کیا ہے اور اگر میں اگر آپ اینگری ہیں یعنی کہ آپ گسے میں ہیں تو آپ کی یہ کیا دعا آپ نے پڑھنی ہے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں سے آپ پلے کر کے سن سکتے ہیں اس کو آپ لوگ ڈاؤنڈ کرنے کے پہلے پھر پلے کرنے کے بعد آپ سے سن لیں کہ ابھی یہ ڈاؤنڈ ہو رہی ہے تو جیسے یہ ڈاؤنڈ ہوگی میں اسے بھی پلے کر سکوں گا تو جتنے مطلب آپ لوگوں نے ڈاؤنڈ کرنے ہیں ڈاؤنڈ کرنے ہیں یعنی کہ اگر آپ چھینک مارتے ہیں تو چھینک مارنے کی دعا کیا ہے تو اس کے علاوہ یہ پروٹیکشن جانے کے پروٹیکشن اگر آپ جانے کے کمیں پر جاتے ہیں یا ہوا چل لیا ہے تو یا پھر شتان آپ کو بڑھکا رہا ہے تو آپ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پروٹیکشن کرے گا تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کھانے تاکہ جیسے کوئی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ